حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ریویت کر رہے ہیں کہ رب زلجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبیوں کی تعداد کے برابر وسیعتیں عطا فرمائیں یعنی کہ کم و بیش سوہ لاکھ وسایہ وسیعتیں نصیحتیں رب زلجلال نے اپنے نبی آدم کو عطا فرمائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت اخیر آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر فرمانے لگے بیٹا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے خلیفہ تم ہو میرے نائب تم ہو مجھے رب زلجلال نے نبیوں کی تعداد کے برابر نصیحتیں وسیعتیں عطا فرمائی ہیں ان ساری کی ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت سب سے بڑی ہے ایک نصیحت سب سے بڑی ہے میں تمہیں اس کی تلقین کرتا ہوں کہ تم نے پوری زندگی وہ کام کرنا ہے اب ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے آخری لمحے میں نصیحت فرما رہا ہے باپ کوئی عام نہیں جدد انبیاء حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام ہیں اور وہ اپنی خلافت عطا فرماتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بناتے ہوئے اور اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بناتے ہوئے موضوع یاد ہے نا آج کا اس موضوع کو ثابت کرنے کے لئے یہ روایت پڑھ رہا ہوں براکات میلاد کیا موضوع ہے ایک ہے میلاد منانے پر جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ موضوع نہیں ہے حضور کی ولادت کی وجہ سے کس کس کو فائدہ ہوا اور کس کس کو برکت ملی یہ موضوع ہے حضرت آدم فرماتی ہیں وَكُلَّ مَا زُكِرْتُ عِسْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَذْكُرْ إِلَىٰ جَمْبِهِ اسم محمد اے میرے بیٹے شیس رب نے مجھے پیدا کیا ابھی میری پیدائش مکمل نہیں ہوئی تھی میں نے عرش کے پائیوں پہ جس نام کو دیکھا پھر میں پیدا ہو گیا رب نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی میں نے آسمان کے ہر کنارے پر آسمان کی ہر چٹیلی پر آسمان کی ہر ایک ہتھیلی کے دائرے میں میں نے جس نام کو لکھا ہوا دیکھا پھر رب نے مجھے جلت میں داخل کیا میں نے جنت کی ہر ایک مکان پر جنت کی ہر ایک دیوار پر جنت کی ہر ایک محل پر محل کے ہر ایک کمرے پر جنت کے محل کے کمروں کے ہر ایک دروازے پر اور جنت کے محلوں میں جو لگے ہوئے پردے ہیں ان پردوں کے کناروں پر جس نام کو دیکھا ہے وہ ایک ہی نام ہے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے کُلَّمَا زُوْكِرْتُ اسم اللہ تعالی الٰ جنبِہی اس میں میں نے ہر ایک جگہ پر کائناتِ عالم کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رب نے مجھے تعارف نہ کروایا ہو حضرتِ آدم اپنے بیٹے حضرتِ شیس کو خلیفہ بناتے وقت اور ان کو اپنی خلافت عطا فرماتے وقت اور ان کو اپنا نائب دنیا میں مقرر کرتے وقت کہتے ہیں کہ شجرِ طوبہ ہو یہاں تک کہ اے میرے بیٹے میں نے غوروں کے سینوں پر فرشتوں کے ماتھوں پر جس نام کو چمکتے دیکھا ہے اور جس کو دمکتے دیکھا ہے اور جس نام سے زمانہ روشن ہوتے دیکھا ہے اے بیٹے یاد رکھو یہ پوری روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرتِ آدم نے جو آخری جملہ بولا اے بیٹے رب نے تیرے باپ کو جو اتنی شانے عطا فرمائی ہیں وہ جس ذات کے صدقے نے عطا فرمائی ہیں اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے برکاتِ میلات حضور کی ولادت ہے تو حضرتِ آدم کی مغفرت ہے حضور کی ولادت یہ پہلے ہے اگر کسی کی ولادت ہوئی نہ میلاد ہوئی نہ میں نے کہا حضور کے میلاد کی دو باتیں ہیں ایک ہے عالمِ رویا والی ایک ہے عالمِ نور والی ایک ہے عالمِ دنیا والی ایک ہے عالمِ بشریت والی حضور کی سیرت کو بیان تو کرتے ہیں لیکن سیرت سورت کے تابع ہوتی ہے سیرت سیرت کیا ہے؟ کردار سیرت کیا ہے؟ فیل سیرت کیا ہے؟ کام میرے ہاتھوں سے جو کام ہو رہا ہے وہ ہاتھوں کی سیرت ہے تو ہاتھ ہوگا تو کام ہوگا جو میری زبان ہے یہ سورت ہے شکل ہے ایک پارٹ آف بوڈی ہے اس کے ذمہ ایک کام ہے اس کا بولنا سیرت ہے دماغ سورت ہے سوچنا سیرت ہے دل سورت ہے دھڑکنا اس میں خیالات کا پیدا ہونا اور دل کا خواہشات کو کرنا اور تمنہ کا اظہار کرنا کسی چیز کو پسند یا نا پسند کرنا یہ اس کی سیرت ہے پاؤں سورت ہے پاؤں کا چلنا سیرت ہے اس طرح کر کے یاد رکھو سورت اتنی دیر تک نہیں ہوتی جتنی دیر تک میلاد نہیں ہوتا بندہ پیدا نہیں ہوتا پیدا ہوگا تو سورت ہوگی سورت ہوگی تو سیرت ہوگی ہم تیسرے مرحلے کو پکڑ رہے ہیں پہلے دونوں مرحلے چھوڑ رہے ہیں حالانکہ تیسرا مرحلہ تابع ہے دوسرے کے دوسرا مرحلہ تابع ہے پہلے کے اور پہلا مرحلہ ہے کسی بھی چیز کا وجود میں آنا اور وجود میں آنے کے لیے اس چیز کا پیدا ہونا ضروری ہے اس چیز کا حضرت آدم فرماتی ہے کہ مجھے برکت ملی ہے حضور کے نام کی مجھے کیا ملی ہے تو بیٹا عرض کرنے لگا حضرت آدم کی بارگاہ میں اپنے باپ کی بارگاہ میں کہ اباجان اب میں نے کرنا کیا ہے تو رب زلجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت کو بیان کرتے ہوئے حضرت آدم نے اپنے بیٹے کے سوال کے جواب نے ارشاد فرمایا بیٹا تم نے کرنا یہ ہے زندگی میں جب کبھی تم نے خدا کا نام لینا ہے تو صرف خدا کا نہیں لینا تم نے خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی نام لینا ہے خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو بھی لینا ہے اور اتنی دیر تک تم میری امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی دیر تک تم ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہیں کروگے دیکھو ایک نبی اگلے آنے والے نبی کو ایک بات اپنے بیٹے کو نہ وسیعت کرنے والا عام ہے نہ وہ عام ہے جس کو وسیعت کی جا رہی ہے نبی ابن نبی کائناتِ عالم کا پہلا انسان کائناتِ عالم کی پوری آدمیت اور پوری انسانیت جس کے وجود کے تابع ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر کرتے وقت برکتِ ملادِ مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ بیٹا جتنی دیر تک تم نے ذکرِ خدا کرنا ہے تو ساتھ ساتھ ذکرِ خدا کے ذکرِ مصطفیٰ کرنا ہے تو حضرت شیص علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے عرض گزار ہوئے عرض کرنے لگے اببا جی اس کی وجہ کیا ہے تو ربِ ذل جلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتِ ملاد اور ان کی ولادت کی جو برکتیں ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے حضرتِ آدم نے فرمایا میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں میں نے رب سے سن رکھا ہے رب اتنی دیر تک اپنا ذکر پسند نہیں کرتا جتنی دیر تک اس کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہ کیا جائے